آپ سراغ الدولہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دوہا لیا سترہ سو امنانوے میں سلطان پیچو وہ دوسرے بڑے مجال جائے آزادی پھر اٹھارہ سو تین میں وقتی عبدالعز حضرت شاہ عبدالعز صاحب ماتیز جہلیوی کا مقر اور حضرت سید آمد شمید علیہ الرحمن نے جہاد کیا ہے اٹھارہ سو ستاون کی جنگے آزادی ہوئی تو دارلو دیوانگ کی علماء اور دارلو کے اکابر اور پرووجو نے شاملی کے میدان میں انگریز سے مقابلہ کیا اس میں حضرت حاضی اندازاللہ صاحب مہاجر مکی حضرت مالانہ خاصی صاحب نانہوٹوی مالانہ رشید آمد گنگوی حاضر لامی شریف کے حضرات شریف پر اور حاضر صاحب اسی نے شریف ہوئی حضرت مالانہ محمود حسن دیو بندی جو دارلو دیو بند کے پہلے چھاکتے وہ فارغ ہوئے یہاں استاد ہوئے اور پھر یہاں صدر مدرش بھی ہوئے پوروڈ ریشنی رومال تحریف ساری حقیم عطمال باہر اور دوسرے حضرات کی اور بمبئی بھی میں یہ منصوبہ بنا کہ مستحید ہو کر رہنا ہے تنہا مسلمان اگرے تنہا ہندو قائد نہیں کر سکتے تنہا ہندو قائد نہیں کر سکتے صدر لوگ جتہید ہو کر لڑیں اور ایک مشترک قائد چنہ جائے سمیت علماء ہند کے رہنما حضرت شاہب اللہ مالانہ محمود حسن اور مالانہ اکلزباری پرنگی مہلی کی تجویر پر گانی جی کو مشترک لیڈر منتخب کیا گانی جی افریقہ سے جزمی آئے تھے بہت زیارہ شورت نہیں تھی گانی جی کے پیسے سے بنیت علماء ہند کے پل سے گانی جی کو کوئی بھولت کا شورت آئے گئے اور ان کا عارف با محلی میں محلی میں محطمہ پر حتاب ہوں گو دیسی طرح جوارگاہ نیروح اور دوسرے حضرات نے مل کر جو آدادی کی لڑائی لڑی اور شانے سے شانہ ملا کر جنگ آدادی میں شریک ہوئے تو یہ ملک آداد یہ ہیں وہ سورما وہ مجاہد ہیں یہ فیصلے جن کے یہ ملک آداد ہے ان کو ہم بھول جائیں یہ زیبہ نہیں یہ وطن ان کے احسان سے آباد ہے بیرے مرکرم جن کو آدادی میں کانسٹیکیوشن ملا کہ ہمارے سوٹنکتہ سینانیوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ملک کو سیکولر آئین اور کانسٹیکیوشن دیا جہاں ہر دیشواسی آداد ہے جمہوری ملک ہے جمہوریت کا مطلب یہ ہے سیکولوریزم کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن اس ملک میں رہنے والے ہر مذہب والے کو مذہبی آدادی ہوتی ہے کسی طرح تعلیمی آدادی ہوتی ہے ملسن اللہ کی آدادی ہوتی ہے تحزیب اور سلسکرتی کی آدادی ہوتی ہے جس طرح ہم آج آدادی کا یہ دن منا رہے ہیں ہمیں اس سلسلے میں بھی کوشش کرنی چاہئے کہ حقیقتا یہ آدادی باقی رہے ملک کے تمام دیش و آسیوں کو ان کے حقوق ملتے رہیں کسی پر ظلم نہ ہو اتیار جار نہ ہو مصاوات ہو بھائی چارہ ہو جتحاد ہو قومی ایک جہتی ہو قومی ایک کا ہو آخر میں میں درخواست کروں گا حضرت صدر محترم دامت برکاتوں عدرت مرانہ سید عرشت سار مدنی دامت برکاتوں سے خصوصمم سکھ سار پر آسیوں Ji گروہ جاłbyیم گروہ گروہ یگ جا بس مالا آری و اصحابی اتنائی مائمان خسوسی دی ایم صاحب زیرا سہارنپور کے ذمہ دار سس پی میری دہائیں درب کرتے ہوئے حادی فضل الرحمان صاحب نمبر پارلیہ میں دوسرے مائمان حضرات جو ہمارے اس پروگرام کے تشریف ہیں میں ان سب کو دھنواز دیتا ہوں تشریف آوری پر شکریہ آدھا کرتا یہ آدھا دیئے مطن کی تقریب ہے اس طرح کی تقریبوں میں لوگ اپنے پورویوں کی قربانیوں کو ذکر کرتے ہیں جن کے صدقے کے اندر ملک آزاد ہوا اور غلامے کی لانت سے ہم کو آزاد ہی مری ہمارے ہاتھ اور پیر میں غلامی کی زنجیریں بڑی ہوئی تھی آزادی وطن کی بنیاد پر ہم ان زنجیروں سے آزاد ہوئے در حقیقت ہمارا نہیں ہمارے پور وجہوں کی اقتصاد صدقہ اور ان کی قربانی ہے اس لئے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کی قربانی کو ذکر کریں حاجی صاحب نے دو مدبہ حاجی شیخ عبدالعزیز حج سے دیلوی کا دکھر کیا میں ڈی ایم صاحب کو اور اسسپی صاحب کو خاص طور پر بتانا چاہوں گا کہ بنیادی طریقے کے اوپر آزادی کی تحلیق ان کی ذات سے لگی نہیں ہے سن سترہ سو نمیدنانوے کے اندر سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کو جب شہید کیا گیا تو ان کی لاش کے اوپر انگریز میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے سترہ سو نمیدنانوے کے بعد تین سال تک جو ملک کے بڑے پڑے راجہ اور مہاراجہ اور نبواب تھے ان کی گردنوں کو دبانے کے بعد اپنا غلام بنانے کے بعد سن اٹھارہ سو تین میں سب سے پہلے انگریز نے ایسٹ انڈیا کمپنی میں دلی میں اعلان کیا کہ خلق خدا کی ہے جنتہ اللہ کی ہے ملک بادشاہ سلامت کا ہے لیکن آج سے حکم ایسٹ انڈیا کمپنی بچ لے گا اس اعلان کے بعد شاہ عبدالعزی صاحب محدث دیلوی جو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس غلامی سے نجات دلانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا مجھے یہ سب سے پہلا اعلان کیا کسی راجہ کے اندر مہا راجہ کے اندر نبواب کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ انگریز کے خلاف آوات نکال سکے اس بوریا نشین آج ہمی نے سب سے پہلا اعلان کیا اس کی صدا بھگت نہیں پڑی انگریز نے ان کی جائدات ان کے مدد سے ان کی مسجد کو خرخ کر لیا انہیں شہر سے نکال دیا انہیں زہر دے دیا جس سے ان کے جسم کے اوپر سپید دا پڑھ گئے مگر اس انسان کے اندر کیا آگ تھی کہ یہ سب کچھ پرداشت کی آئی ایک انچ قدم پیجے نہیں آنا اپنی زندگی کے اندر انہوں نے اپنے دو شاگردوں کو ایک سید احمد رائے پریڑی اور ایک اپنے نواز سے شاہ اسماعیل شہید ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے تجیار کیا سن اٹھالہ سو چوبیس میں شاہ عقل عدیس صاحب کا انتقال ہو گیا مگر ان دو آدمیوں نے پورے ملک میں جہاں تک جا سکتے تھے دورے کیے لوگوں سے اپنے ہاتھ پر ہندو مسلمانوں سے اہد لیا کہ وہ آزادی ملک کے لیے گروان ہو جائیں گے اور اس کے بعد انہوں نے منتخب کیا ہندوستان کے شمال صلوبہ صلحہ کو انگریس سے لڑائی لڑنے کے لیے اسی لڑائی کے اندر انیس سو اکتی اٹھارہ سو اکتیس کے اندر دونوں شہید ہو گئے رہتے رہتے ہیں مسلمان بھی اس تعریف کو نہیں ہوتا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جہاد آزادی وطن سب سے پہلا اٹھارہ سو ستاون ہے نہیں سب سے پہلا آزادی وطن کا جہاد بالا کوٹ کے میدان میں سب اٹھارہ سو اکتیس کا ہے جس کے اندر ہندو اور مسلمان سب شہید ہوئے علماء سادق پور سادق پور پڑھ نے کہے اب تو محلہ پہلے دوسری آبادی تھی وہ لوگ تو واپس نہیں آئے وہاں سے اور سن اٹھارہ سو پیٹالیس تک مرتے رہے مارتے رہے ہر کوئی جنگہ بھی نہیں جائے جو لوگ وہاں سے واپس آ گئے تھے یہاں آ کر انہوں نے پھر کہی آئی اور حکمل چھبیس سال تک تیاری کر کے ہندو اور مسلمان کو اکٹا اٹھارہ سو ستامن میں دوسرا جہاں کیا جس میں اس مدرسے کی بنیاد رکھنے والے حضرت نانوتویر آمد اللہ آلہ ہے حضرت مولانا رشید آمد صاحب کو کوئی بھی شریف تھے مولانا رشید آمد صاحب تو گریتار ہو گئے اور کسی کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ زندہ بچے کے فانسی دے لی جائے تھی مگر اللہ کی حکومت ہے وہ زندہ بچ گئے جب وہ باہر نکلے ابھی تستہ علم کا کوئی وجود نہیں تھا جب وہ باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہو گا تو یہ دیکھا کہ اچھے انگریز کے لوگ گلی گلی کونچے کونچے گھوم رہے ہیں باپ انگریز کی دشمنی میں شہید ہو گیا بچے یتیم ہیں گھر میں کچھ نہیں آئے بچے بھید مہنے رہے ہیں ماں اپنی عزت و عبو کی حفاظت کیے ہوئے گھر میں پیٹھی ہے انگریز رو کے ہاتھ کو پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بچہ ہمیں لو ہم اس بچے کو مفت پڑھائیں گے مفت سے مکھائیں گے مفت کھلائیں گے اس کو کپڑا دیں گے پہننے کے لیے اور ہی اس کو عالم بنا کر کے گورنمنٹ کی ملازمت دیں گے اور ماں یہ سمجھتی ہے کہ میں مر نہیں ہوں میرا بچہ تو کھائیں اپنے پیٹ کو گھرے میں کوئی چھوڑ دیتی ہے ان لوگوں کے اندر غیرت تھی کہ وہ بچے جن کا باپ انگریز کے لیے قربان ہو گیا جان دیتی انگریز ان کے بچوں کو وہ اپنا وفادار منا نجھ رکھتا ہے انہوں نے 1857 کے بات نو سال کے بات ایک 1866 میں دارون نمون دیوبند کی بنیاد رکھی اور کہا کہ بچہ ہمیں دو انگریز کہتا ہے کہ ہم پڑھائیں گے ہم لکھائیں گے ہم کھلائیں گے ہم پھلائیں گے ہم پہنائیں گے ہم کہتے ہیں ہم مفت پڑھائیں گے مفت دکھائیں گے مفت پہنائیں گے مگر اس کا باپ انگریز کا سبق دینے والے تھے ان کے پاس کیا چیز تھی انہوں نے اپنی پوری قوم کو لگا دیا اور قوم کو یہ سکھلایا اور پیغان دیا اگر یہ مدرسہ زندہ آئے تو تمہاری آنے والی نصریں زندہ رہیں گے اگر یہ مر گیا تو تمہاری نصریں مر گئی اس کی مدد کرو آت دیر سو سال سے زیادہ ہو گئے اس ایک دارون سے دنیا میں ہزاروں دارون پہلا ہو گئے اور کسی کوئی سے ایک پیسے کی مدد نہیں دیتے کوئی قوم کو اس پر لگا دیا یہ آج کی بات نہیں ہے کونے دو سو سال سے قوم اسی کے اوپر میں کی ہوئی ہے اس سبارے میں ہمارا بجن کتنے روکیا ہوگا میں نہیں جانتا آج دارون کو بجن پتیس تک کروڑ ہو گئے ہیں اور ایک ایک پیسہ قوم دیتی ہے کوئی اور نہیں دیتا اسے دارون نے بہت لگی بات ہو جائے کہ میں مختصر کرتا ہوں جن سپوتوں کو پائلا کیا مجھا آج دیتی انہیں آزادی کو انہیں سرے پائلست شہر کو ڈھیند ہیں مولانا محمود سر کہا جاتا ہے کہ وہ دارون کے پہلے پڑھنے والے ہیں جب وہ پہلے 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 ہیں تو ان کے دل کے اندر آزادی بطن کی آگ چبیلی کی مسٹر مسٹر جو گورنر تھا سوبہ جاتے مطاعدہ تھا وہ کہا کرتا تھا کہ شیخ خلہند کو اگر چلا کر لاک کر دیا جائے گا تو اس کی لاک سے بھی انگلینز کی دشمنی کی بھوائی اس نے اپنی ساری زندگی کو قربان کر دیا ایک جلا وطن حکومت بنائی افغانستان کے اندر جس کے صدر مان راجہ مہنطق پرطاب سم تھے وزیر خارجہ حضرت شیخ خلہند رحم تب علی شاگرد مولان عمید اللہ سم دیجے ان کو بھیدہ تھا جلا وطن حکومت ہندوستان کے خراب بناؤ کوئی مثال نہیں لگتی کہ ہندوستان کے لوگ انہیں کہیں جا کر جلا وطن حکومت بناؤ اگر ملتی ہے تو دعاللوم دیوبان کے ثبوت سے ملتی ہے یہ دیمان بھی آؤ ان کے اندر آپ کتنی تھی میں آپ کو بتا گاؤں کہ جب وہ وہاں سر واپس آئے اور تین سال سات مہینے کے بعد انگریز کو پتا چل گیا تھا کہ وہ یہاں سے گئے ہیں سعودی عرب زمن سعودی عرب نہیں تھا ترکی حکومت تھی اور مولانا کا پروگرام یہ تھا کہ ترکی حکومت سے مدد لے کر وہ بنی سے آزاد خبار میں جان گئے افغانستان وہاں سے آزاد خبار اس کو پتا تھا اس نے طائق کے اندر رہتے ہوئے جو وہاں کی حکومت تھی اس سے کہہ کر کے انہیں دھرکتار کرا لیا اور دھرکتار کرا کے ان کو وہاں سے کوٹ سعید بیسر بھیجا وہاں تھوڑے میں رکھ کر کے اور ان کے چار شاگردوں کے ساتھ ان کو ماتا بیٹھ یہاں انہوں نے تین سال سات نہیں ہے قید پہ مشقت قدار ہی ہے ایک ساتھی حضرت کے شاگرد حکیم نصرت حسین غازی پور کہتے وہ وہی ان کا جگال ہوا آج بھی وہی ان کے قبر ہے اس کے بعد یہ چار ساتھی واپس آئے میں ڈی ایم صاحب اور سسپی صاحب سے کہتا ہوں کہ جب جہاز گوڈی پر آ کر لگا تو ریاست بہاول پور جو آج کل پاکستان میں ہے اس تو ملک تقسیم نہیں ہوا تھا سن انیس سو بیس میں ریاست بہاول پور کے جنرل سگریٹری تھے یا چی سگریٹری کہیے ان کے نواز صاحب کے ان کا نام تھا سر رحیم باش انگریز نے ان کو سر کا خطاب نہیں آتا انگریز نے ان کو بھیجا سگری لگ گئی کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہ گئے اور جا کر حضرت شکھ علیم رحمت اللہ علیہ حضرت آپ خب سے بڑے بدوان تھے اور دعلم دیوبن میں سرکروں لوگ آپ سے لا حضائق ہوتے تھے آپ بہت بڑے فقیر تھے لوگ آتے تھے مرید ہوتے تھے آپ کے گروہ تھے جہرے آتے تھے آپ چلے گئے اور ہر شخص بیاس آئے آپ میں ساری زندگی انگریز کی مخالفت میں لگا دی مگر انگریز کی حکومت کو اپنی جو کے پڑے اس کو تو کوئی ہاں ہی بڑی نہیں اب ہماری تمنہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں دیوبن بس اپنی اس تحضیق کو ختم کر دی جی تا کہ جو پیاسے ہیں ان کی پیاس تو دور ہو جب وہ کہت کہ اپنی بات تو شیئر قلیت بڑھا آدم جس کو مارٹا کی سلگی نے ختم کر دیا تھا سبل کے بیٹھ دیا اور کہا کہ آپ اپنی بات کہت گئے جس زمین میں انگریز کی حکومت ہے میں آیا ہوں مجھے جینا تو جینا اس زمین میں مرنا بھی پسند نہیں میں تو پھر بھی سوئی آیا ہوں کہ میں اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے اور رحیم بخش صاحب اگر میرے پیروں میں طاقت نہیں رہی اور میں دوڑھا ہوگیا تو میں چارپائی پر لیٹ جاؤں گا اور اپنے شاگلگوں سے کہوں گا کہ میری چارپائی کو اپنے کانگوں پر اٹھا کر گاؤں در گاؤں لے چڑھیں اور میں اعلان کر گا انگریز کی غلامی حرام ہے یہ آگ تھی ان لوگوں کے اندر یہ وہ آگ تھی خیلیم صاحب سے کہتا ہوں آپ توجہ کریں کہ اسی شیخ الہند کے نام پر اکلے شکو پر سے کہ ہم نے یہ ہسپدال خائد تھا میڈیکل کالی صاحب نے شیخ الہند کو نہیں رکھ مگر نفرت کی سیاست کو آگ رنجائے کہ اس کالی کو ترقی تو کیا ہوتی جو وہاں پہ سری ڈاکٹر دے ایک ایک کر کے چنگ کے نکال دیا گیا اور یہ میرے ہم پیزا پڑھے ہیں کہ میری بات کی تستی کھنے کے ندو ملتی ہے اینا ٹیسٹ ہوتا ہے دس وجہ تالہ کھلتا ہے اور دل میں ڈیڑھ وجہ بند کھٹ کے پاک سکتے میرے دل میں درد ہے کہ ایسا وطن کا ثبوت جس نے اپنی جان کو قربان کر دیا وطن دے اور اپنے شاگردوں کی ایک جماعت بنائی جب تک آزاد یہ وطن نہیں ہوئی اس وقت تک بیٹھے نہیں آج اس کے نام کے اوپر جو میڈیکل پالی تھا اس کی ایسی دلگت بنی ہوئی ہے لوگ جانتے نہیں کہ وہ آدمی تھا کیسا آپ کو اس میں مدد کرنی ایسے ثبوت کے نام پر میں کہتا ہوں اگر کسی دوسرے کے نام کے اوپر یہ فالج ہوتا تھی یہ بات نہ ہو تھی تو آج اس کے ساتھ ہو رہی ہے شیخ الہند کے نام کے سو ہزار مدد سے وہ شیخ الہند کو زندہ رکھنے کے لئے کونک ہیں انہیں صرف بکھ لئے کہ وہ لوگ جنہوں ملک کو آدادی دلائی ہے اپنے آپ کو قربان کر کے ان لوگوں کے نام کے ساتھ اس قدر میں سمجھتا کہ لوگ تاریخ جانتے نہیں اس میں آپ کو بدد کرنے چاہتی شیخ الہند نے اپنے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کی لائم لگا دی حضرت مولانا مفتی تفاہ اللہ صاحب شیخ الہند کے شاگرد رہے حضرت مولانا حسین آمد مدنی شیخ الہند کے شاگرد رہے وہ بعد اللہ سنری شیخ الہند کے شاگرد جہاں گئے وہاں انقلاب پیدا دیا جمعی علماء کا وجود ہوئی کے دل سے سٹھ سے پہلے صدر جمعی علماء کے مستقل حضرت شیخ مولی کے وہاں سے واپس تصدیق لائے دونیس سو بیس میں تو ڈلی کے اندر جو حراس ہوا اس میں حضرت شیخ مولی صدر بن کہتا ہوں جو جیدار اللہ کی تاریخ ہے مولانا حیث رحمان صبح مولانا رشی وٹا مولانا حسی آمد مجنی یہ وہ لوگ ہیں اور سیر لوگ ہیں میں کہتا ہوں شیخ علی کے اتنا بڑا لیلر اور مولانا عبدال کلام آزار یہاں آرہے ہیں ان کی زندگی جنل سلحت کے گانی ہوا آرہے ہیں گانی کی آرہے ہیں بیٹھ رہے ہیں انہوں نے آ کر کے اپنے آگ کو فقیر بنا کر رکھا آج ان کے خاندان کے اندر اگر ایند گر جاتی ہے تو اس ایند کو رکھنے کی کام نہیں ہے آج جو لوگ سیازت ہیں چاریس چاریس ترون میں بکھ رہے ہیں والی میں ایک ایک عرب نے بکھ رہے ہیں یہ وہ خپیر پہ چلے گئے اور کچھ لے کر نہیں گئے تو یہ ہے ملک فرمانی ان کا اپنا جذبہ تھا ان کے جو شاگر رہے مکتی پہ اللہ صاحب مکام میں نہیں آئے اگر مدلی کچھ بھی نہیں ہے چھوڑ کر کے رہے جو بچوں کو وراسط ملی تھی وہ ڈیر سو ایک فو ساج ہو گئے وراسط کے اندر بچوں کو بچیوں کے وراسط دل دیا تا تا کچھ نہیں گئے کیونکہ زندگی فقر ہوتا بستی کی زندگی مگر آگ ملک کے اندر اس کی کوئی قدر اور قیمت نہیں ہے آزاد یہ وطن کے کیا کیا روگوں نے کچھ نہیں کہ دارلوم کی نام پر رکھ دی لوگوں کی یاد دار آج تک دارلوم اپنی اسی روش پر چل رہا ہے صحیح ہے اس طرح کے لوگ نہیں ہے لیکن دارلوم کے بے شمار لاکھ آدم ہیں ساری دنیا کے اندر ہیں اور وہ دارلوم کی مدد تھے آدمی اپنا فر سمجھتا ہے کہ دارلوم کی مدد تھے اس لئے کہ پہنے دو سو سال سے دارلوم نے گربانیاں نہیں آئے کہ کسی گوسر جنبر تو وہی یہ ہماری مادرے میں نہیں آئے یہ دارلوم کی مختصر تاریخ ہے اور اسی تاریخ کے ساتھ دارلوم زندہ ہے ملک آزاد ہوا ملک آزاد ان لوگوں نے ملک کی اس اختیار میں ایک گائی کے دارلی کے برابر جس طرح سونے والا ایک کروٹر ہوتا ہے اس کے بعد دوسری کروٹ نہیں دیتا ہے اسی طرح ان کا حال تھا ملک آزاد ہوا رات اور دن ملک کی آزاد کی لئے قربانی کر دیا کہ آج سے ہماری جماعت جبیت علماء ہن خالص مذہبی جماعت ہے ہمیں افتدار میں شرکت کی کوئی عوض نہیں ہم نے ملک کو آزاد کھلایا اس لیے نہیں کہ ہمیں اس رزار رہیں یہ ہمارا مذہبی اور دعائی پرستہ ہم گرآنی کو لاغت سمجھ تھے ہم نے ملک کو آزاد کیا ہم پرمیان 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 اس کے بعد انہیں ملک کے اندر برابر اس کی ترقی پر یہ حصہ دیا مگر اسی افتدار کی پر ملک کے اندر نفرت کی سیاست کا دور دور پرمیان ملک پساد پرمیان سب سے پیرا پساد جبل توڑتا پساد تھا اس کے بعد تو برمیان پساد ہمارے جاننے میں پیس ہزار سے زیادہ پساد آت مجھ سے اندر جس اندر پچاس ہزار مسلمان اور ہندو شنگ آت آج بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح پیار و محبت کے ساتھ جو اور مسلمان نے مل کر ان کو آزاد کرا یہ مل اگر زردہ رہے گا تو نصیب پیار و محبت کے ساتھ جنگ اور اگر پیار و محبت مہین رہے گی تو مل برباد ہو جائے گا ہم نعمان فعال رہے ہیں اور ہم سوچ کے اوپر پہاہر سے زیادہ مسلم تھیں ہمارا ایک نگریہ ہے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ اگر پیسہ لے گیا ہمارا ایک نگریہ ہے کسی کو اچھا لگے بھلا لگے ہم ساری دنیا کے انزل یہ کہتے رہے اور جب تک زندہ رہے کہ رہے کہتے رہے گے کہ پھول اس کے انزل بھائی چاہی اور پیار اپت ہے تو دوستہ زندہ رہے کو یہی نگریہ دیتا ہم قرآن حدیث کو پہتے ہیں لوگ قرآن کا مجرد نہیں سمجھتے جو لوگ عربی کہے ایک شبط بھی نہیں سمجھتے وہ قرآن کی کشری کرتے اٹھ کہتے کہ اسلام کسی انصرے کو جینے کا آپ نہیں دیتا نہیں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے ہم دیکھ لوگ ہم ہم دیکھ ہم دیکھ لوگ کے تمام کلبہ ہی ہے جو پڑھ کر کہ کہ کھرلا کے اندر مہا کھانات بنائیں نہیں جو کھانات بھی بنائیں سمجھ مہا کھانات بھی نہ ہم نے آسام کے اندر کان کیا ہم نے ہی کان کیا دان بھوک کے خوزلا ہی میں کان کیا اور سپرین کوٹ کے اندر ہم نڑائی نڑی ہم کام یاد ہوئے اگر اس کے اندر اٹھائیس ہزار مسلمان ہے تو اٹھائیس لاکھ مسلمان پکچیس لاکھ ہی گھوئی ہے یہ اگر آئے اور یہی ڈالویوین کو کہتے ہیں ہم اسی ذہن کو لے کر اسے میدان میں بھیجتے ہیں ہماری تعلیم میں نہیں کان جاتے ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ طلبہ باہر نکھتے ہوں احتجاب کرتے ہوں بسوں کے شیشے توڑتے ہوں آگ لگاتے ہوں نہیں یہ اسکور ہوتی ہماری تعلیم میں ہم تو ان غریبوں کو بھائمتے ہیں جن کے پیر میں جودے نہیں ہوتے جن کے سنپن ٹوپی نہیں ہوتی جن کے پیٹوے روکی نہیں ہوتی ہم اس کو پکٹتے مددس بتاتے ہیں پھراتے آدلی بنا کر پیار و محم تک مجال گرد ہوتے 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 آئیسے لوگ دنیا کی تعلیم کو ہم دنیا تعلیم کر ہماری لیکن ہماری اس ملک کے اندر دسون ہزار نہیں ملکے تاہوں لاکھوں مسجد ہیں ہمارے پچیس ہزار مکتب ہیں دسون ہزار ہمارے مدد سے ہمیں اپنے مسجدوں کے لئے ایمان بھی پڑھتا جانے ہمیں اپنی لاکھوں مسجدوں کے لئے مرز بھی پیٹا جانے ہمیں پچاس ہزار مکتب کے لئے حافظ قرآن بھی پیدا کرنے ہمیں دسون ہزار مدد سو بیٹھ یہ قرآن واند قرآن کے والے بھی پیدا کرنے صحیح ہے کہ ہم دنیا کے رائن کے اندر جائے ہم کسی کو کرنا نہیں کرتے جس کا جی جائے نو کر بنے جس کا جائے اندر بہنے بے شمار جڑکے ہیں جو کولی لوگ کے اندر جا جاتے ہیں کسی کی مخالبت نہیں لیکن ہمارے سامنے یہ چیز کہ آباد کیسے رہتے ہیں انہیں افراد کیسے بن جاتے ہیں پھر بھی آپ یہ کہتے ہیں ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے اور ہم پروگرام کو بائیں بائیں سے پروگرام دیج رہے ہیں اگر ہم ایک کامیاب ہی ہی تو ہم اس سفرے کے اندر منیا کی تعلیم کو بھی اس کے جاتے کریں گے یہ ہمارے آنے والے دیرو کینجر پروگرام کیا ہوتا ہے ہم کامیاب بھولتے نہیں کہ نہیں ہوتے ہیں ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر بھی ہیں اور انجرینئر بھی ہیں اور جیسے آد آئی ایس کی انہوں نے جیانہ دیکھت کا بیانیاں کی حاصل کی ہیں اس نہیں ہے اس کہ ہم جریف تعلیم کے مقالب نہیں لیکن ہمارے سامنے مجموعی ہیں ہم اس مجموعی کی مجموعی ہم افراد کو پیلا جنہ ہمارے لیے ضروری ہے بھی تو پوری دنیا کے اندر مندر سے ہیں ان کے لیے ہم افراد کا حضر دیکھ کیا ہے ہمارے خودلاء سلسل کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ورطانیہ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں ساؤ تفریقہ میں بیٹھے ہوئے ہیں میں کہا ہوں زیندیہ وغیرہ کے اندر ان جنگلات میں آدم چڑھتا ہے دعلم اور دعلم سے ملحف گرس باہوں اور مدرسوں کے طلب آم ایک جنگل ہیں یہ ہماری انت ہے ہم جنگل کو پورا نہیں کریں گے اس کو مطلب ہے جنگل پہلوں کے نیچے دنیا بیٹھ آئی گے اس لیے ہمارا نطریہ ہے ہم اس دنیا جو مائش رہے ہیں ہم دنیا کے تاریم سے کوئی اختلاف نہیں میں سوچتا ہوں رہا تو میں نے جو بھی تاریخ سکتی ہے وہ تاریخ بڑی مختصر سی تاریخ ہے کہ دیکھے مختصر رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں مختصر پروگرام مانگیا ملک مختصر ہوتا تھا کھلو اور ساتھیزہ کا داریخ سکتر 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 سال بھی کہ میں اس طریق پروگرام دارلوم کیا آتھیں نہ کروں لیکن میں نہیں ہم سکھائی تیر پروگرام دارلوم دارلوم مجھے آج کئی سنجے رہے ہیں 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 اس سکیج کے پاس جنگ آئے ہیں اور یہ کانہ بھی ہوا تھا مہاران رحمان صاحب کے الفاظ مہاران تک مہاران اب اس پروگرام کے بار اور اس کے چیز کہ میری آنکھوں دیکھیں چیز نگ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور نہیں اس تک مختی حضرات نے حقوة جواز کرنے گیا تک تک کوئی چیز نہیں ہوئی سب سے بڑا مستہقی جواہ آزاد یہ تکلیب منائی جاتی رہی ہے دیکھیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے مہترم جی ایم صاحب چاہاتے ہوئی ہے میں ہمجھے شکریات ہوں اور ان کے جو باشے کہیں ہیں ہمیں بتا ہوں کہ آپ اس کے لئے بردار بردار شکریات بہت 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 شکریات میں آپ ادرا سے علاقات چلتا ہوں یہ نظرات کرنی جانا ہے بہت بہت شکریات دعا کر دیجئے کہ اللہ ہمارے ملک کے سب بسنے والے ہمیں بیاروں حافت کو پیدا کریں اللہ ہمارے سیاست کو حضر کریں جس طرح ہم ہم ہزاروں سال سے گاؤں درگاؤں بیاروں حافت کے ساتھ اللہ ہماری اس قرآن تاریخ کو سندہ کریں بیاروں حافت کو پیدا کریں اور علاقات کو پیدا کریں اور جو لوگ نفرت کی سیاست پسر ہیں اللہ ہمارے خاصی کریں ان کو رہا ہے رہا ہے بیاروں حافت کے ساتھ اور ہمارے قرآنی داریخ کو دو جابیت کریں اور سب کو اور قرآند اور قرآند داریخ کو پیدا کریں اور آسا کیا اور جاہی قوام والوطن کے والدو جو بیتام اور آئے اللہ رسکی مفردت بالمائن خیر و برکتتہ بالمائن سمع اینکو جایز محاسرین لالاللہ نعم یا بیاتا بالمائن وصل اللہ تعالی علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وبرکتہ